شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن اب یہاں بھی ایک سوال آیا ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ بائیس تئیس برس میں ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ سن چھے سو دس عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور چھے سو بتیس میں حضور کا انتقال ہو گئے اب بائیس برس ہیں بائیس سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلت القدر یا لیلت المبارکہ جو قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے انہا انزلناو فی لیلت القدر وما ادراکا با لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے اور اس میں تطبیق وجود ہے کہ وہ لیلت القدر رمضان مبارکہ کی ایک رات ہے اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا اس کا مفہوم کیا ہے دو آرہ اس میں ہیں ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلت القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر میں یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح طرح ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مستر جب آتا ہے انزلہ ینزلو انزالن یہ باب افعال کا خاصہ ہے کوئی کام دفعتن کر دینا اور جب باب تفریل میں وہی مستر آئے گا نزلہ ینزلو تنزیلن اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجن ایک کام کو کرنا تدریج کا لذبی اسی تفریل کے باب سے جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی یہ وہ جانے ہمارا کام تھا بتا دینا یہ کہا تعلیم بڑے احتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلی بات سمجھاؤں اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جارا یہ تعلیم ہے تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں سیغے آئے ہیں رمضان مبارک اور لیلت القدر یا لیلہ مبارکہ اس میں آتا ہے باب افعال شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں یا جسے انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم کہا گیا ام الكتاب وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سماع دنیا تک یہ لیلت القدر میں ہو گیا یہ وہی سماع دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اس کے آخری جو ساتھیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سماع دنیا تک اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فعوتیہو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دنوک عطا کروں حل من مستغفر فاغفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا معافی چاہنے والا مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں اسی سماع دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ منازل کر دیا گیا جملتا الواحدا یہ سماع دنیا تک لیلت مبارکہ میں یا لیلت القدر میں جو باہر عمدان مبارک کی اکشب ہے البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا 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 کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور عمل کتاب میں وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انزل فیہ القرآن اور قرآن کیا ہے یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اب یہاں نوٹ کیجئے ایک تقابل آئے گا سیسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے یہاں فرمایا تمام انسانوں کے لئے اس میں مطابقت کیا ہے تطمیق کیسے ہوگی وہ یہ ہے کہ قرآن مجین اپنی جگہ پر تمام انسانوں کے لئے عبدالآباد تک کے لئے یہ ہدایت ہے رہ دمائی ہے عوام کے لئے بھی خواس کے لئے بھی عام لوگ انپڑ جاہل ان کے لئے بھی بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانہ اور سائنستان کے لئے بھی اپنے دور میں جبکہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواس کے لئے بھی اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے ایران میں ایران کے ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی لیکن ان کے لئے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا عام بدلوں کے لئے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسے شخصیت انہیں بھی تو آخرے کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی جو پیاس بجی ہے وہ تو قرآن سے بجی ہے انہوں نے اپنے فلسفے کے لئے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لئے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ حدل للناس البتہ اس سے استفادے کی شد لازم تقوی ہے ظاہر بات ہے کہ بحث کے آگے بین بجائے تو بحث کو تو کوئی فائدہ نہیں ابو جہل سے قرآن ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کونسا ہے جس کے اندر یہ پیاس ہے وہ اس کے لئے جو ہے قرآن مجید اس کے لئے ہدایت نامہ ہے وہ متقین جو ہے ان کے لئے ہے اور اس میں دیکھی اب ایک رفت جڑ گیا روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لال لکم تتقون اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لئے لہذا رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے تلقی کے معنی کیا ہے لقا ملنا ملاقات کرنا اسی سے ملاقات باب مفعالہ ہے ملاقات اور اسی تلقی تفاول کے وضل پر کوئی چیز حاصل کرنا آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے دن میں روضہ رکھئے جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی بیسر آئی جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت تقوی حاصل ہوا اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے قرآن آپ پر نازل ہو سکے بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب ایکشاف موسیقی